ناظرین اے کرام آئیے آج ہم آپ کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین روزے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے تین روزوں کی منت مانی اللہ جلہ مجدہو نے دونوں شہزادوں کو شفا دی جب نظر کے روزوں کو عدا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزی کی نیت کر لی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے ایک یہودی سے تین سا جول آئے ایک ایک سا تینوں دن پکایا لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیا رکھی گئی ایک دن مسکن ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر آ گئی اور روٹیاں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیا سائلوں کو دے دی گئی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی خادمات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانہ غیوب مرزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگجشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ سبحان اللہ اس باقیہ سے اہل بیت نبوبت کی سخابت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے ناظرین مسلسل تین روزے اور سہری و افتاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ اکبر کیا ہی کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو خلا دیتے تھے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو خلا دیتے تھے کیسے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والے کیسے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم